ایشیوز تھے ٹھیک مگر ذات تو اس میں نہیں آتی تھی کسی طریقے سے ایک دوسرے کے پرائیم میسٹر کو ذاتی طور پر کوئی نہیں اٹیک کرتا تھا جے جے پولیسیز کو اٹیک کیا جاتا تھا تو خان صاحب نے تو درندر موڈی کو ذاتی طور پر بہت کچھ بہت گالیاں نہیں ہیں اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے کھڑے ہو گئی جی سمال من ان بگ آفیس ایسے ٹویٹس کے کچھ چھوڑے ہم تو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کے ساتھ ڈیویڈ کرے گا اور اس وقت جیسے کہتے ہیں ڈرائیونگ سیٹ میں وہ ہے آپ تو ڈرائیونگ سیٹ میں نہیں ہیں وہ تو لے گئے کشمیر اب آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے تجارت کرنی ہیں اور آپ تھے جنہوں نے تجارت بند کی تھی انہوں نے مند نہیں دوستو آپ نے جیسا کی چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کا ٹوپیک ہے امران خان کا جو چیلنج ہے پی اے موڈی کو کہ آ کر ٹی بی پر ڈیویڈ کر رہا اور پاکستانی انڈیا کے مددے سال بکر ہے اس پر نجم سیٹی نے جو بات کہی ہے وہ بلکل ہینڈٹ پرسنٹ صحیح ہے اور میں بھی یہی بات بولوں گا ویڈیو کے انتے ہیں بھاگ میں اس ٹوپیک پر اور بھی کرتے ہیں بات پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں آئیشہ سب والی پیدا نہیں ہوتا یہ ڈیویڈ ستر سال دو ہو گئے ہیں ڈیویڈ چل رہی ہے پتہ نہیں کتنے پرائم میسٹرز ایک دوسرے کو ملے ہیں کتنے جرنیل ایک دوسرے کو ملے ہیں تو یہ مسئلہ کو حال ہونے والا تو نہیں ہے اب تو خیر اور بھی مشکل ہو گیا کیونکہ ہندوستان نے اس کا آئینی سٹیٹس کشویر کا تبدیل کر دی ہے جے تو وہ تو اب اور خان صاحب نے تو اس کو اب پہلے یہ تھا کہ ریاست کے درمیان ایشیوز تھے ٹھیک مگر ذات تو اس میں نہیں آتی تھی کسی طریقے سے ایک دوسرے کے پرائم میسٹر کو ذاتی طور پر کوئی نہیں اٹیک کرتا تھا جے پولیسیز کو اٹیک کیا جاتا تھا تو خان صاحب نے تو درندر موڈی کو ذاتی طور پر بہت کچھ بہت گالیاں نہیں ہیں اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے کڑے ہوئے ہیں جی بڑا کچھ کا آئیشہ کچھ اب چھوڑے اب تو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کے ساتھ ڈیویڈ کرے گا اور اس وقت جیسے کہتے ہیں نا ڈرائیونگ سیٹ میں وہ ہے آپ تو ڈرائیونگ سیٹ میں نہیں ہیں وہ تو لے گئے ہیں کشمیر اب آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے تجارت کرنی ہوں اور آپ تھے جنہوں نے تجارت بند کی تھی انہوں نے بند نہیں کی تھی جب یہ سب کچھ ہوا تھا آرٹیکل 370 کی ویڈرال ہوئی تھی جب انیس میں آگست نائنٹین تو پاکستان نے ریسوانس میں ساری تجارت بند کر دی تھی اس وقت تجارت چل رہی تھی اور آپ کو یاد ہوگا ابھی حالی میں عمران خان صاحب کو بھی کہا گیا تھا کہ تجارت کریں اب نارملائز کریں کیونکہ آر بی چیف نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم نارملائزیشن چاہتے ہیں ہم جیو ایکنومکس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں جیو پولیٹیکس پرانی بات ہو گئی ہے پھر نیشنل سیکیورٹی میں معیشت کو سٹرونگ کرنا ہے اور انڈوستان سے بہت سی چیزیں تجارت کے ذریعے سستی آ سکتی ہیں جو کہ چائنہ سے بھی زیادہ سستی آتی ہیں ٹرانسپورٹ بہت کم ہے اور فوری تو اور پہ آ جاتی ہے چائنہ سے آنے میں مہینے دو لگ جاتے ہیں انڈیا میں بٹن دبائیں وہ آگا سٹھا کر کے امرسر سے پنجاب سے آ جاتی ہے جیسے ماضی میں ہوتی بھی چینی آ جاتی ہے گندم آ جاتی ہے سبزیاں وغیرہ سبزیاں وغیرہ کہا تھا کہ آپ کر لیں خان صاحب نے جناب کومرس منسٹر خود تھے تو انہوں نے اوکے کر دیا کہ جی ٹھیک ہے جی کھول دیں تجارت دو تین آئیٹمز کے امنگ والے تھے پھر جب وہ ہو گیا اور ان کے جو جو فنینس ایڈوائزر ہیں کیا نام ہے ان کا حماد صاحب حماد ایزر ہاں وہ انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کر دی کہ ہم کرنے لگے ہیں انڈیا سے تو جب کیبنٹ کے اندر آیا تو کیبنٹ کے اندر کسی نے کہا آگا مر جاؤں گے ہم نواز شریف کی اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جو انڈیا کا یار ہے وہ غدار ہے اور آپ پھر ابھی آپ نے مودی کو اتنی گالیاں دی اور اب آپ جا کے تجارت کرنے جا رہے ہیں اور یہ تو آپ اپوزیشن کھا جائے گی آپ کو تو بھاگے یہاں سے تو انہوں نے کہا سوری 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 کر کے اور وہ نہیں اس نے خود ہی کر دیا ہم نے تو پروو بھی نہیں کیا تھا اور کیا بینہ نے فیصلہ کیا ہے وہ بھاگ گئے وہاں سے تو اب بات یہاں پھر ودری آرہے ہیں گھوم پھر کے اب پھر وہیں آرہے ہیں کہ تجارت کھولنی ہے تجارت کھولنی ہے اور اب یہ کہ ہم نے ڈیبیٹ کر دی ہیں آپ کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ سے صرف انڈیا کو نشانے پر نہیں رکھ رہے ہیں وہاں ہٹلر سے تشبیح دے رہے ہیں نارندر مودی کو ادھر امریکہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کا ساتھ دینے پر بہت نقصان ہوا ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنیں گے بٹ ایڈا سیم ٹائم آپ روس جا رہے ہیں اس سے میسیج کیا جائے گا امریکہ کو میسیج کیا جائے گا امریکہ کو تو جو میسیج جائے گا جائے گا جو امریکہ نے آپ کو بھی میسیج ایک دیا ہوا ہے کہ ابھی تک فون کال نہیں ہو رہی جو بائیڈن کی اور سورسز ہماری یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن بھی سمجھتا ہے کہ امریکہ نے ذاتی طور پر جو بائیڈن کو ایتھنی بلنکن کو ان کو وہ خبریں ملتی رہتی ہیں تو وہ سن رہے ہوتے ہیں وہ دیگیو گارسیا کے اندر جو جزیرہ ہے وہاں سے بیٹھ کے وہ ساری کمیونکیشنز آگتی سن رہے ہوتے ہیں آپ جو بات کرتے ہیں اگر آپ بازرو میں بھی کسی سے بات کر رہے ہیں تو وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اور کس قسم کی باتیں کرتے ہیں پرائیوٹلی تو اب بات یہ ہے کہ ادھر سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے آئیشہ اسٹیبلشمنٹ بڑی کین ہے کہ ہم کسی بلوک میں نہ جائیں ہم چائنہ کے بہت قریب ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ اب ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہمیں تکلیف دے رہا ہے فی ٹی ایف کی تکلیف ہے اور بھی بڑی تکلیف ہیں آئی ایم ایف پوری طرح تعاون نہیں کر رہی بغیرہ بغیرہ ہم نے اصلی جو پالیسی ہے وہ ہے کہ اب ہم نے کسی جگہ پہ کسی کیمپ میں نہیں رہنا ہم بہت چائنہ کے بہت قریب ہو گئے تھے ہم نے ویسٹ کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ ری اسٹیبلش کرنا ہے ری سیٹ کرنا ہے کیوں کیونکہ ساری امداد وہاں سے آتی تھی چائنہ سے امداد نہیں آتی ساری لونز نہیں ساری ایڈ وہاں سے آتی تھی ساری تجارت آپ کی ویسٹ کے ساتھ ہے چائنہ کے ساتھ تو آپ کی تجارت کچھ بھی نہیں ہے جو چائنہ آپ کو بیچتا ہے وہ بیس سو گناہ زیادہ ہے جو آپ چائنہ کو بیچتے ہیں ویرہیس جو حسین امریکہ وگرہ ہے آپ جو یہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ امریکہ سے زیادہ امپورٹ آپ کی ایکسپورٹ ہے تو ہم جنیونلی چاہتے ہیں کسی کیمپ میں اب یہ اٹھ کے جا رہے ہیں اس سٹیج میں یہ اٹھ کے جا رہے ہیں روس جب وہاں جنگ کا خرچہ ہے میں نے آج سنا گیا آج تو روس نے اپنی فورسز بھی جو ہیں یوکرین کی وہ دو علاقوں میں جو جو ڈسپیوٹڈ ہیں جہاں ایشیوز ہیں وہاں انہوں نے اپنی فوجیں بھی بیج دیئے اور اب بہت ایک ختمناک سیچوئیشن ڈویلپ ہونے جا رہی ہیں اس سیچوئیشن میں آپ جا رہے ہیں روس پتہ نہیں میرا تو خیرہ شاید کینسلی ہو جائے بھی کل جا رہے ہیں لیکن اس میں یوکرینی صفید جو پاکستان میں انہوں نے امران خان سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ گردار ادا کریں اس مسئلے کے حال میں کوئی نہیں کسی نے اپیل نہیں کی یہ میں آپ کو بتا دوں ان کا تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اپیل کرے آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب یہ خود ہی اپنی حیثیت بلند کرنے میں شاک رکھتے تھے تو انہوں نے ایک جگہ پہ واشنگٹن میں بیٹھ کے جب یہ نیو یورک گئے تھے سپٹیمبر آف دو دوزار بیس میں انیس میں میرا خیال ہے یہ اٹھارہ میں تھا اور انیس میں جب ہی گئے تھے اور انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ میں سعودی ریبیا اور ایران کے درمیان ایک سالسی کروانے کے لئے تیار ہوں اور میں کروں گا تو اس کے ساتھ سعودی ریبیا میں سلمان صاحب ناراض ہو گئے اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ابھی تک ناراض ہے اور ساتھ انہوں نے وہاں جا کے یہ بھی انانس کر دیا کہ ملیشیا اور ٹرکی کے ساتھ مل کے یہ ایک نیا اسلامی بلوک بنانے جا رہے ہیں جس کے ساتھ سعودی ریبیا پھر ناراض ہو گئے انہوں نے کہا او آئی سی کے تو ہم ایڈ ہیں ایک ہی بلوک ہے اور ٹرکی کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور آپ جو ہیں وہ مربانی کر کے دوسرے کیمپ میں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ساری جو فورن پالیسی یہ بنا رہے ہیں اس سے پاکستان کو بڑا سخت نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جا رہے ہیں اسٹیج پہ یہ صرف اس لیے دکھانا چاہ رہے ہیں پاکستان کی عوام کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم میں انڈیا کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہوں میں روس بھی جا سکتا ہوں میں بھی سعودی ریبیا بھی ہو کے آیا ہوں میں یو این بھی گیا ہوں ملیشیا بھی میں گیا ہوں یہ اب نہیں اور میں چاہینا ہوئی کہ آیا ہوں یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے ان کی چھٹی ہونے جا رہی ہے اور ان کی الیکشن کے اندر پٹائی ہونے جا رہی ہے اور میں ہونسلی آئیم یوزنگ ڈیز ورڈز اوبجیکٹیو لی یہ سبجیکٹیو لی نہیں میں کہہ رہا یہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے ان کی جو کارکردگی رہی ہے عوام بیوپوف نہیں ہیں عوام ان کو کچھ نہیں دے گی اب عوام ان کی احتساب کرے گی اور احتساب ایسے کرے گی ان کو نکال دے گی کہ جو نکلو تمہیں ووٹ نہیں ڈالنا ہم نے اور تمہیں کوئی سیٹے نہیں ملنی ہے اب تم اکتو جا کے باہے ہیں اور یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں یہ سارے ان کے گلے پڑے گی جو ہم لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں یا آپوزیشن کے خلاف کر رہے ہیں تو یہ ایک اپنی حیثیت بنانا چاہ رہے ہیں اسی لئے قانون تبدیل کر دیا جی کہ ہم لوکل بوڈیز میں سارے منسٹرز جائیں گے عوام کے ساتھ رابطہ کریں گے خان صاحب خود جا رہے ہیں اور اب وہ دن آگیا ہے جن کو یہ گالیاں دیتے تھے جن کو یہ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے اپنے ایلائز کو آپ کو یاد ہوگا ان کو اب یہ ملنے جا رہے ہیں اور خبریں آ رہی ہیں کوئی ادھر سے لیک کر رہا ہے کہ جی ایمکیوں کو بھی ملیں گے جی رشیہ سے واپسی پہ اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ شاید جنگی ترین صاحب سے بھی ملقات ہو جائے اور یہ بھی ہوا رہی ہے چودریز کو بھی شاید وہ آئے تھے تو چودریز صاحب چلے گئے اسلامباد مشروف ہو گئے تھے تو یہ باتیں اب چلنی شروع ہو گئی ہیں اور ان کی طرح سے یہ فیک نیوز یہ نیوز جو ہے یہ نکالی جا رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک پبلک ریلیشنگ کا ایک پروپاگینڈا ایفٹ ہے کہ میں ادھر جا رہا ہوں میں ادھر جا رہا ہوں میں ورلڈ لیڈر ہوں اب کیونکہ کارکردگی نہیں ہے یہاں پٹائی ہو رہی ہے تو اب یہ اپنا ایک بنانا پرسونہ بنانا جا رہے ہیں کہ میں ورلڈ لیڈر ہوں میں روس اور امریکہ کے درمیان رول پلے کر سکتا ہوں میں سوڈی ریبیا اور ایران کے درمیان میں رول پلے کر سکتا ہوں میں ملیشیا اور ٹرکی کے ساتھ بلکے میں یہ کر سکتا ہوں رب آپ تو مزاکے میں آگے ہیں میں مزاک نوام کے ساتھ مزاک کر رہے ہیں غصہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ جو یوکرینی صفی جن کے آپ بات کرے وہ کہہ رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے یوکرین میں تو آپ اس کے لئے کردار ادا کریں ہو سکتا ہے جا کے بات کر لیں سیٹی صاحب اور سنتی تعاون بڑھانے کی بھی آپ کو ساتھ لے جائیں تاکہ آپ ان کو اچھی ڈوائس دے ساتھ سنتی تعاون بڑھانے کی بھی بات ہو رہی ہے یہ باتیں ہیں یہ آج تک کچھ نہیں ہوا رشیہ نے آپ کو نہ کچھ دیا ہے نہ ان کے بعد دینے کو کچھ ہے وہ ایک گیس پائپ لائن کی بات ہوتی ہے جب تک افغانستان سٹیبل نہیں ہوگا اور جب تک امریکہ جو سینکشنز لگے ہیں وہ ختم نہیں کرے گا اس وقت تک آپ کو کوئی امریکن کمپنی یا کوئی کمپنی اس میں انویسپنٹ نہیں کرے گی یہ سارے ہوا میں باتیں ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ آپ دیکھ رہے تھے نجم سٹی کو اب عمران خان ایسے ویکتی ہیں وہ کبھی دعویٰ کر دیتے ہیں کہ عرب اور ایران کے بیچ کا جو پرابلم ہے وہ ختم کرا دیں گے وہ جو یہ چین اور امریکہ کے بیچ کا پرابلم ہے وہ ختم کرا دیں گے بھارت اور پاکستان کے مددے کو سالپ کرانے کے لیے ٹی وی پر ڈیویڈ کرائیں گے تو آپ اس سے ان کی مچیورٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اس جون سے باہر ہی نہیں نکلے ہیں جو مطلب یہ کرکٹ کی فیلڈ پر چھوڑ کر گئے تھے مطلب ایک اگریسیب کرکٹر تھے تو وہی آپ سوچ رہے ہو کہ اگریسیب پرائیم منسٹر بنکے آپ پاکستان کو یہ کرا دوگے وہ ورلڈ کپ جتا دوگے فالانہ ٹھیکانہ آپ سمجھ سکتے ہو یہ نہیں ہے بھائی یہ دو کنٹری کے معاملے ہیں اس طریقے کے بیوکوب جاہلوں کو اگر پرائیم منسٹر کی پوشت تک پہنچاؤ گے تو یہی حال ہوگا اور نیرم سیٹی نے جو بات بولی گی بھائی تم نے اتنا مطلب نچلے درجے کی بات کر دی ہے ٹویٹر پر یا کئی پلیٹ فارم پر کہ پرائیم منسٹر موڈی تمہارے ساتھ بیٹھیں گی بھی نہیں سیدھی بات ہے اور ایسا تھوہی نہ چلتا ہے کہ کسی ایک دیس کا پرائیم منسٹر دوسرے دیس کے پرائیم منسٹر کے ساتھ ٹی وی ڈیویٹ پر بیٹھ کر بات کر ایسا مووی بغیرم ہوتا ہے ایسا ریالٹی میں نہیں ہوتا ہے آپ کو بھی پتائی یہ چیز ہے اب عمران خان ہے ایک عجیب سی جندگی ہو گئی ہے اب ان کا ٹھکانہ نہیں ہے اس کے بعد سیدھا ریٹائرمنٹ ہوگا جیسا ورلڈ کپ جیتی تو اس کے بعد سیدھا ریٹائرمنٹ مطلب وہ آخری میس تھا اب ایسا ہی کچھ یہاں پر سین ریپیٹ ہونے والا ہے تو گائز آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹاپک کے بارے میں اور نیجم سیٹی نے یہاں پر ایک بات اور بولی کہ اب پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ بیپار شروع کیا جائے بھارت سے جو بھی سامان آتا تھا وہ بہت سستہ آتا تھا اس سامان کو اگر آپ دوسرے دیسوں سے خریدیں گے پاکستان کے پاس option ہے چین چین سے خریدیں گے تو transportation charge بہت جارہ لگتا ہے اور بھارت اور پاکستان کے بیچ آپ کو بھی پتا ہے کہ transportation charge نامات کا ہی لگتا ہے تو اس وجہ سے عمران خان تڑف رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کے ساتھ بیپار شروع ہو جائے لیکن میری رائی یہ ہے کہ بھارت کو پاکستان کے ساتھ بیپار نہیں کرنا چاہیے جب تک ہمیں اشیارنا کر دیں کہ آپ ہمارے جو دیس ہیں وہاں پر ٹیوریزم سائلانہ بند کریں کسمیر میں لوگوں کو بھڑکانہ بند کریں مطلب دماغ برین بوشنگ بند کریں تب ہی ہم سٹارٹ کریں گے ایسا ہی کچھ سین ہو تو پھر بات بنیں آپ کو کیا لگتا ہے پھلیز کومنٹ میں اپنی رائیت اچان کو سب